یعنی ان کا مقام اور عظمت ایسی ہے کہ ان کو سمجھنے سے لوگ آجد ہیں حضران اکرامی بعض روایات کے اندر جناب سیدہ کو لیلت القدر کہا گیا تفسیر فرات کوفی میں ہے کہ اللیلہ فاطمہ لیلت القدر جو ہیں وہ جناب فاطمہ ہیں جناب فاطمہ جو ہیں وہ لیلت القدر ہیں لیلہ یعنی رات رات چھپی ہوئی ہوتی ہے دن روشن ہوتا ہے اللہ نے جناب سیدہ کو رات بنایا ہے تاکہ ہر آدمی سمجھ نہ سکے دیکھیں صحابہ میں سب سے زیادہ مرتبہ جناب سلمان فارسی کا ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم رضی اللہ عنہم رسول خدا کی معرفت رکھتے تھے حضرت علی علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے لیکن جناب سیدہ کی معرفت نہیں رکھتے تھے سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جو جناب سیدہ کی بھی معرفت رکھتے تھے اسی لئے اللہ نے کہا جناب رسول خدا نے فرما ایمان کے دس درجے ہیں سلمان کے پاس دس کے دس درجے ہیں ایمان کے پاس دس کے درجے پانے کے لیے جناب سیدہ کی معرفت بہت ضروری ہے جب جناب سیدہ کی معرفت نہ ہو تو انسان مستقمل ال ایمان نہیں ہو سکتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ایسان گرامی یہ جناب سیدہ کا رتبہ اور مقام ہے کہ انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے میں تفصیل میں نہیں جا لیکن اس کو حدیث کو سن لی دیئے پھر میں انشاءاللہ جناب سیدہ کی عصمت کو ثابت کروں گا اسی حدیثیں ویچہ تو بہت زیادہ آیات ہیں بہت زیادہ چیزوں سے ثابت کر سکتا لیکن میں نے یہ حدیث جو صحیح بخاری سے لی ہے اسی حدیث سے صحیح بخاری والی سے میں ثابت کروں گا جناب سیدہ معصومہ اگر سننا پسند فرمائے سیدان گرامی سرورہ کہہ رہا ہے فاطمہ چو بضعت منی وہ حدیث میں نے کہا الگ ہیں کہ جہاں پھر فرمایا کہ میری روح ہیں میرا جسم ہیں میری جان ہیں میری آنکھیں ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں پیبر اسلام نے فرمایا میرا جگر ہیں میرا دل ہیں یہ سب کچھ فرمایا رسول خدا نے کیونکہ جناب سیدہ ہیں ہی ایسے لیکن اس حدیث میں فرمایا فاطمہ چو بضعت منی فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا حصہ ہے یہ کیوں فرمایا پیبر اسلام نے فاطمہ میرا جز ہے یعنی اگر میری حقیقت کا نام رسالت ہے تو فاطمہ جزو رسالت اگر میری حقیقت کا نام نبوت ہے تو فاطمہ جزو نبوت ہے اگر میری حقیقت کا نام عصمت ہے تو فاطمہ جزو عصمت ہے اگر میری حقیقت کا نام ختم نبوت ہے تو فاطمہ جزو ختم نبوت تو جانے کرامین جب انسان کوئی جوزی کو نہ سمجھے وہ کل کو کیا سمجھے گا تو جناب سیدہ جز و رسالت ہے تو جناب سیدہ کا یعنی معرفت حاصل یعنی ان کی بار کرنا بہت مشکل کام ہے میں جو پیش کروں کو اس کا حضورہ غور سے سننے جائے گا تو امام بخاری نے بھی لکھا اپنی صحیح بخاری کے اندر تو صحیح بخاری کے اندر بھائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز صحیح ہے تو وہاں پہ فرما فاطمہ تو بدعتم منی فاطمہ میرا جز ہے من آذاہ فقد آذانی جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت ومن آذانی فقد آذاللہ جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی دیکھیں کچھ تو بھائی پہنچ گئے ہیں کچھ لوگ مجھے مجمور کہنا کہ میں موضوع کو اور زیادہ پھیلا دوں تھوڑے سے توجہ کر لی جائے گا اردو شیر کا سہارہ لے سکتا آپ نے شاید نام سنو اردو کا ایک شاعر گزرے ہیں میر تقی میر میر تقی میر پیداشی شیعہ میر تقی میر جو ہے پیداشی شیعہ نہیں تھے وہ شیعہ ہوئے تھے میر تقی میر کا شیر ہے چلیں اس کو سوڑا سا اور سے سننے جگہ مگس کو باغ میں جانے نہ دی جو شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا پرانے زبان میں کہا ہے نا تو مگس کو باغ میں جانے نہ دی جو نہ خون پروانے کہو گا پہنچ گئے ہیں حضرہ تھوڑا سی وضاحت کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں بھئی شہد کی مکھی اگر باغ میں چلی جائے گی تو پروانے کا خون کیسے ہو جائے گا شہد کی مکھی تو پروانے نہیں کھاتی توجہو جب وہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پروانے کا خون کیسے ہو پروانہ سمجھتے ہیں نا موت جب آپ موت انگلیش میں کہتے ہیں نا جب آپ لائٹ جلاتے ہیں تو موت اس کے گرد گھومتا ہے دیکھا ہے نا اسے کہتے ہیں پروانہ توجہو دیکھیں جب شہد کی مکھی اب کیا کہہ رہے ہیں میرے تقریمیت مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو نہ خون پروانے کا ہوگا کیوں کیسے ہوگا جب شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پھولوں کا رس چوسے گی جب پھولوں کا رس چوسے گی تو پھر شہد بنائے گی شہد بنانے کے لیے اسے شہد کا چھتہ بنانا پڑے گا توجہو شہد کا چھتہ بنائے گی موم سے جب موم کا چھتہ بنایا جائے گا تو لوگ جو شہد اتاریں گے وہ چھتہ اتاریں گے توجہو اور جب چھتہ اتاریں گے تو موم ملے گا موم سے مومبتی بنے گی جب مومبتی جلے گی تو اس میں پروانے آ کے جل جل کے مریں گے میر تقریمیر کہتے ہیں مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو نہ خون پروانے کا ہوگا اب سمجھ میں آیا اینڈ ایر 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 ا موسیقی